موسیقی ہر میدان میں جب ہمسلک پہ ہم نہیں اٹھے یہ فقیر جاتے ہیں جنگ لڑے اس وقت میں مجاہد ایسلام منادر ایسلام اور چاندی شیطان میرے خلاف ہو کر کلیپ بنائیں اور تو لوگ قیدوں کے ہن کو ریشی شیئے ہو گئے بندے کے بچے بنو ایسا دماغ بھئی سوچ سکتے ہو تم کہ جو بندہ زندگی ساری مسلک کا دفاع کرتے گزارے عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ہم ساری ملک کے وفادار ہیں لیکن آرمی کا بندہ جو عملی طور پر سراغوں پر تشمن کے سامنے بندوکیں تان کر سینہ تان کے کھڑا رہتے ہیں اس سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایسا بندہ جو انہوں سے تاریخ کرے اس لیے جو سب سے قیمتی احساسیں ہوتے ہیں ان پر فوج کھڑی ہوتی ہے ایٹمی پاور سیاستانوں کے احتیانی دی گئی ہے ایٹمی پاور کس کے پاس ہیں فوج کے پاس ہیں میزائل فوج کے پاس ہیں جتنی شیمتی احساسیں فوج آرمی کے پاس ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پل پل لمہ لمہ سینہ تان کے کرشمن کے سامنے ہنکوں میں ہنکیں ڈال کے اس ملک کے ایسیس کے دفاع کے لیے چند لیے یہ کپ بک سکتے ہیں ایسے ہی بولا ہو ایسے ہی ہے نا تو جو لوگ ایک ہو جو تمہیں یاریوں والے سنیوں سال کے بعد ایک جلسہ کر دیا یا جلسہ سن دیا اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہر میدان میں جاکر سینہ تان کے اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں یعنی تم میسیس کیا دینا چاکتے ہیں لوگوں کو لاکھوں پروڑوں لوگ وہ ہم سے وابستنا ہیں چلو پروڑوں نہ سہی داکھوں کو ہے نا پوری دنیا میں لوگ ہم سے وابستنا ہیں تو جب تم شیطانی بھیلا کر کہتے ہو کہتے ہو جی دیکھو وہ شیعہ ہو گیا تو کیا ان لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا ہو گیا یاری سا مطلب ہے شیعہ مطلب ہے بڑھتا گڑا ہے کہنا دے بڑھتے بڑھتے یعنی تم اپنے مصدف سے جنازہ نکال رہے ہوئے ذاتی دشمنی اور چکر اور چکلش میں تم کیا میسیس دینا چاہ رہے ہو مصدف کے حال سنت ہمیشہ خالب تھا خالب ہے اور خالب ہے گا اور میں ایک میسیج اور آپ کو دینا چاہتا ہوں میں ہوں قادری یہ جو نقشبندی ہوتے ہیں نا تو ان کے سلسلے کا ایک اثر ہوتا ہے ان کی ذکرِ الٰہی کے ساتھ لگن بڑی ہوتی ہے با سمجھا رہی ہے یعنی یہ خفی چلی جہار اور ذکرِ خفی عربت اللہ کے ذکر میں زیادہ مجھوئیت ان کی ہوتی ہے یہاں ہے سب کا خفی اور یہ جو ہوتے ہیں نا چشتی چشتیوں میں جلال جو ہوتی ہیں نا کیفیت جلال کس کا خلب ہوتا ہے ان میں فجد کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے یہ ان کا تب ہی طور پر ان کے سلسلے کا اثر ہے اور جو ہوتے ہیں نا قادری تو قادریوں میں تب ہی طور پر صحابہ کی محفظ زیادہ ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جنانی نے ساری سنگی رافتیوں کا رگڑا دیا اور غوث پاک کی یاد نہیں کرنے مانا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ رافتی نہیں ہو سکتا ایک آلہ میری سمجھ آئیے وہ صحابہ کا بیعتب کس آخر نہیں ہو سکتا کیونکہ غوث پاک نے ساری سنگی دفاعی کس کا کیا ہے ہاں روافز کے مقاملے میں تو میری رگ رگ میں غوث پاک بستے ہیں وہ ہم قادری ہیں ہماری دو ہماری سانس ہے ہماری دھر گناہ میں عبدالقادر جنانی بستا ہے یہ ایسے تسلیم کر لیا جائے کہ عبدالقادر جنانی کا مرید ہو اور دشمنان صحابہ کے حد ہتھے چل جائے ایک بات یاد رکھو قبر میں سب نے جانا ہے کہ آج یہ ڈرامے شرمیں ختم ہو جائیں گے یہ ڈرامے اس وقت تک چلیں گے جس وقت تک سانسیں چل رہی ہیں جیسے یہ سانسیں اٹھنی ڈرامے ختم اب قیامت والے دینے انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے ابو بکر کے چندے تلے کون ہوتا ہے صحابہ کے چندے تلے کون ہوتا ہے یہ جو فساد فرادیاں کرنے والے ہاں صوفیہ کے چندے تلے کون ہوتا ہے حضرت یہ بڑی بات تو سائی جاتی ہے ایران کا پیسہ تک تانوس و فیادے ریال نہیں چل رہے اگر ہم اس طرح الزام لگائیں اور ہمارے بس شواہد موجود ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی چندے یہ ریالوں کا چکر ہے مگرنا اپنے مسلک میں یہ بہتنے فساد نہ ہوتا ہے لیکن ہم یہ مو نہیں کھلانا چاہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کو بس ہم ایک بات کریں یہ ریبارڈنگ کے لئے یہ جملے میں نے بولیں مگرنا آپ لوگوں کو کیا لگے آپ تو سرکار کی مبسنے آتے ہونے جارے ہیں آپ کو کیا لگے آپ کے لئے تو جو عالم دینہ ہے میں بھی تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یہ شیطان قسم کے مولوی بے وقوع جن کو جنا مدرسے اندر آبانی لگی ہے داریاں پگڑیاں رکھ کے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فلانا شیع ہو گیا تو اپنا تو ثابت کر تو کیا ہو گیا میں خاص یہ جو مجلس کے بانیان ہیں میں ان کی مطابقت اور ان کی چاہت کے مطابقے گفتگو پر میں نے کبھی ایسے نہیں کیے کہ گفتگو کہیں کچھ کرنی اور جا کے بندہ گفتگو کچھ کرے میں جاندوش کر یہ جملے بول رہا ہوں لہذا میں شفائیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں ہمارے حمل ہمارے عقیدہ ہماری تقریر ہماری تحریر خود قوائے کے ہم سنیوں کے الحمدللہ آج بھی رپیسنٹڈیو ہیں ایک اگلا سوال کرنے لگا ہوں آج سوشل میڈیا پہ دیکھو رابسوں نے اگر للکا رہا ہے تو مصلق میں تو بڑے بڑے نام تھے بڑے بڑے امیر ففیر سارے تھے رابسوں نے کیوں للکا رہے تو نام ہمارا لیا ہے اس کا مطلب ہے اپنے مانو یا نہ مانو دشمن کو پتا ہے کہ مصلق رضا کا کون کھڑا ہے